حضرات ایک ضروری اعلان سنو میرے ملک اچھ سلاب آیا ہے جنہیں بڑی تباہی مجھائی ہوئی ہے اے سلاب دی بجاتوں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے پیاس تین سور پی ایک کلو ہو گیا ہے ٹیماتر پائن سور پی ایک کلو ہو گیا ہے چار زار والا خیمہ پندرہ ہزار پیدا ہو گیا ہے اس سے طرح ساریاں چیزاں دیاں قیمتاں پانچ چھ گنا ہو گیا ہے میرے پاکستانی پرہو یہ تو آڈے باز سے ایک سنیری موقع ہے یہ تو آڈے کول کمبل کھیس چادران کوئی پاٹے پرانے کپڑے اضافی مجود نے وہ تو اسی چار پانچ گناہ بات دریٹ سے بے سکتے ہو اے نہ سوچا جائے کہ اس لابیچ بندے مر گئے نے مکان تائے گئے نے ہر بندہ نقصان ہو گیا ہے جن نے بھی بندے مرے نے اللہ دے حکم نال مرے نے اے دے بچ تو آڈا کوئی قصور نہیں مولے نو مولانا مارے تھے مولانا مردہ چیتی چیتی اپنیاں چیزاں مادرے اٹھتے بیچ لو اونا ہوئے انگریز کافر باروں چوکھیاں چوکھیاں سمان کا اللہ ہوئے کہ پھر تو آڈا سمان بکے ہی نا کیونکہ انگریز کافر کیاں چیزاں دا ایک بڑا بڑا نقصان ہے کہ جدوں میں اونا تے کوئی مسئیبت ہوں دیئے کہ اونا دیا چیزاں دا ریٹ ادھا رائے جندہ ہے تے ساڈیاں چیزاں اللہ تے فضل نال ہائی کوالٹی دیاں نے انہ دیاں قیمتہ مسئیبت پہ لے کارپنیاں دیاں چار پانچ گنابتیاں دیاں نے لہذا تُسی انسانیم دردی دے چکنا چنا پہ آجے اس موقع تو فیدہ اٹھاؤ تے نالے عمرے دی کھلے ہوئے نہیں اے سکمائی جنال تُسی عمرہ بھی کر سکتے ہو اے سلاب روز روز جے اونا پھر سال بعد اے موقع ملنا جے ہو سکتا ہے اوہ دوں تاک زندگی روے نہ روے پہلے بھی ساڈے پاکستانی پرامانے بڑا فیدہ تھایا سی کرونا دے دینا بچے دس رفیدہ ماسک ڈیٹھ سو رفیدہ دتا سی تے آج جو بڑے سوکھے نے ایک بڑی اہم تے ضروری گل اے بے کہ اے سولت میرے پاکستانی پرامانوں صرف پاکستان وچھ دستیا بے کیونکہ اے تھے کوئی پچھن والا نہیں کسے ہور ملک وچھ جا کے چول نہ مارے آجے لتر بڑے پہنگے کیونکہ اے تھے آفت نوں آفت سمجھا جاندہ اے کاروبار نہیں علان ختم ہویا